نمستہ فرینڈز میرا نام لکشمی کانت ہے اور میں ایک انجیو کنسلٹنٹ ہوں اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے سنستہ بنائی ہے لیکن سنستہ بنانے کے بعد کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اس کے اوپر ہمیں کچھ گائنس دے دیجئے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنستہ بناتے ہیں تو ہم بہت جوش میں رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے سنستہ بنانے کے بعد ہمیں بہت سارا ڈونیشن ملے گا لاکھوں میں کروڑوں میں ہمیں فنڈ ملے گا تو ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ اگر اتنا آسان رہتا تو ہر کوئی سنستہ بناتا پانچ ہزار دس ہزار ڈال کے اور ہر سال لاکھوں کا فنڈ لے لیتا جوب کوئی کرتا نہیں بزنس کوئی کرتا نہیں ہر کوئی سنستہ بناتا یہاں پہ ہم دس روپے کی بھی اگر سبجی لیتے ہیں تو دس بار سوچتے ہیں دس روپے کی سبجی ہم آٹھ روپے میں کر کے لیتے ہیں تو ہر تو آپ سوچئے آپ کو کوئی بھی کیسے ڈونیشن دے گا ڈونیشن آپ کو تب ہی دے گا جب آپ کوئی فیل میں کام کر کے دکھائیں گے لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہاں سنستہ کے مادم سے یہ لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں اور آج کل تو پیسہ لینا بہت آسان ہو گیا ہے یو پی آئی کے ذریعے کتنے بھی آماؤنٹ لے سکتے ہیں ہم دس روپے سے لے کر لاکھوں کروڑوں تک ہم آماؤنٹ لے سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ایک سٹرونگ بیس تیار کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے وہ ہی ہم کیا کرنے والے ہیں اس ڈون میں دیکھنے والے ہیں تو دیکھئے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی ہم سنستہ بناتے ہیں تو ہمیں پہلے سنستہ کا بینک آکاؤنٹ نکلنا چاہیے بینک آکاؤنٹ کسی اچھے بینک میں نکالی ہے جہاں پہ سویدہ ہو انٹرنیٹ بینکنگ کی ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے کہ جب آپ بینک سے بینک آکاؤنٹ نکالیں گے تو آپ کسی سے بھی ڈونیشن لے سکتے ہیں ڈیریکٹلی بینک آکاؤنٹ میں اور بہت بار کیا ہو کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے بینک میں آکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پھر وہ فیسیلیٹی ملتے نہیں انٹرنیٹ بینک کیا ہے یا پھر ایپ سکوڈ رہتا نہیں یا پروپر ورک کرتا نہیں ہے یا پھر بہت سارے سٹیز میں ان کے برانچز رہتے نہیں ہے تو جب بھی آکاؤنٹ کھولے سنستہ کا اچھے بینک میں کھولے اور کرنٹ آکاؤنٹ کھولی ہے کرنٹ آکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بھی ٹرانجاکشن کر سکتے ہیں اور کتنے بار بھی ہم پیشہ ویڈڑا کر سکتے ہیں سیونگ آکاؤنٹ میں کچھ لیمٹیشنز رہتی ہے پھر بہت بار کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے سنستہ تو ہم بناتے ہیں لیکن اگر کسی کمپنی سے کسی گورنمنٹ سے اگر ہمیں کوئی کام لینا ہے کوئی پروجیکٹ لینا ہے کوئی فنڈ لینا ہے یا کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سرٹیفیگیٹس کچھ رجیشن مینڈیٹری رہتے ہیں یا پھر آپشنال رہتے ہیں ایک تو ہم نے سنستہ بے بنائی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو رجیشن ہے دوسرا کیا ہے کہ ہمیں ٹوالوے ایٹی جی کا ایک رجیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر ایک کنٹرول رہتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کہ آپ پیسے کا میسیوز نہیں کریں گے سامنے والے پرسن کو بھی آپ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے تو بھروسہ کیسے کرے گا جب آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس اڈیشنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ پینکارڈ جیسے پینکارڈ جیسے فائننس ٹرانزیکشن کرنے کے لئے جیسے پینکارڈ لگتا ہے ویسے ہی جب بھی آپ کسی فنڈ کے لئے اپلائے کرتے ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ 1280G کا لگتا ہے اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو آپ کو وہ لینا چاہیے تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ no donation receipt بہت بار کیا ہوتے ہیں کہ لوگ سنسطہ تو بناتے ہیں لیکن donation receipt book نہیں بنواتے ہیں بہت دنسرا ہمیں کہیں سے ملا ہی نہیں تو ہم نے چھپوائی نہیں تو آپ کو ایسے گلتی نہیں کرنا ہے آپ کو donation receipt بنوانی ہے اس کے اوپر 1280G کا receipt number ڈالنا ہے سنسطہ کا نام پتہ pen number ساری چیزیں reception number ساری چیزیں وہاں پہ ڈالنا ہے کہ کسی بھی person کو donation receipt دیکھے idea آ جائے گے کہ یہ سنسطہ کہاں کی ہے کونسے field میں کام کرتی ہیں سارا کچھ نہ کچھ آپ کو brief میں وہاں پہ لکھنا ہے اگر وہاں پہ space کم پڑتا ہے تو پیچھے سائیڈ میں بہت print کروا سکتے ہیں پھر donor details not maintained بہت بار کیا ہوتا ہے donation donation تو ہمیں ملتا ہے چھوٹا موٹا لیکن ہم اس کی donors جو ہمیں donation دینے والا ہے اس کی details ہم maintain نہیں کرتے maintain کرنے کے کچھ فائدے ہیں کیا فائدے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس record رہتا ہے کہ کس نے ہمیں donation دے دیا دوسرا یہ رہتا ہے کہ جب ہم 12 ایٹی جی رنیول کرتے ہیں تو اس ٹیم پہ department ہم سے مانگتا ہے آپ کو جس بھی person نے donation دیا ہے اس کا نام پتہ ہمیں بتا دو اگر اس ٹیم پہ ہم نے نہیں بتا یا تو ہمارا tour وی ڈیج cancel ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں donation ہے وہ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں تا کی کیا ہو جائے کہ اگر ان کو بہر سا لگا کہ ہم نے جو بھی donation دیا تھا اس پیسے کا تو پھر نیکس ٹائم پہ وہ جیادہ amount بھی آپ کو دے سکتے ہیں اور اپنے friend circle میں ریلیٹو میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اچھی کام کرتی ہے ان کو بھی donation دے دی جی تو اس طرح سے بھی income ہے وہ بڑے گا سن سن ستھا کا اس کے بعد audit report ہر سال جیسے financial year ختم ہوتا ہے 31 March آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو audit کرنا ہوتا ہے ہر سن ستھا کچھ ریپورٹ بولتے ہے کچھ جگہ پہ balance sheet بولتے ہے جس میں ہم receipt payment income and expenditure account اور balance sheet رہتا ہے بہت سن ستھا ہی ہمیں کچھ donation نہیں ملا grant نہیں ملا اس لئے ہم نے کیا کیا ہے audit report نہیں بنایا ہے تو یہاں پہ mistake ہو جاتی ہے کیونکہ donation نہیں سے بتاتے ہیں آپ کچھ بھی donation نہیں ملا ہے آپ کو کسی بھی طرح سے income نہیں آئی ہے یہ audit report کے ماد سے بتائیں گے ٹھیک ہے نہیں آیا تو وہاں پہ 0000 آئے گا audit report میں balance sheet میں تو آپ کی responsibility ہے کہ آپ کو ہر سال کیا کرنا ہے audit report بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے لوگوں کو پتا چلے گا department کے بھی پتا چلے گا کہ آپ اچھے طرح سے responsibility سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے اور مانو آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا تو ڈونیشن دینا ہے اور سنہتا کچھ بھی نہیں کام کرتی تو کیا آپ اس کو ڈونیشن دیں گے نہیں دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہے دو تین سال تو خود کے جب سے پیسے ڈالکے کرنا ہوتا ہے اگر ایسے باہر سے پیسے آکے سب تو بہت آسان ہوتا دوسروں کے پیسے سے چارٹی کرنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو سٹارڈنگ میں خود کے پیسے سے ہی کرنا ہوتا ہے جب تک ہم ٹرسٹ بیل نہیں کرتے لوگوں کو بھروسہ نہیں آتا تب تک ڈونیشن ملنہ فنڈ ملنہ آسان نہیں ہے یہاں کام کرے لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے تو فری ملنہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد ہے ایف سی آرے ریجسٹیشن آپ کے اگر کوئی جان پیچن والا بندہ باہر ہے فورن میں ہے یا پھر آپ کے ریلیٹوز باہر ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ فورن سے کسی سنسطہ سے آپ کو ڈونیشن لینا ہے تو آپ کے پاس ایف سی آرے کا ریجسٹیشن ہونا چاہیے اور ایف سی آرے ریجسٹیشن کب ملتا ہے جب آپ کی سنسطہ پچھلے تین سال میں کم سے کم پندرہ لاک روپے سے اوپر خرچہ کرتی ہے تو ہی آپ ایف ریپورٹ بناتے ہیں آپ کی سنسطہ کا تو اس طرح سے بنانا ہے کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے سوشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچہ دکھنا چاہیے اور جو ایڈمنی سٹیو ایکسپینس رہتے ہیں جسے رینٹ ہے پیٹرول ہے ٹریفلنگ اسپینس بہت سارے سنسطہ ایسے جو ریٹن ہی بھرتی نہیں ہے ریٹن بھرنا کیوں ضرور ہے اس سے دو تین ریزن ہے ایک تو جب آپ کسی کہیں بھی فنڈ کے لئے اپلائی کرتے ہیں پرشوڑ کے لئے تو وہاں پہ ریٹن کی کوپی مانگتے ہیں اگر آپ کو سنسطہ کے نام پہ کبھی لون لینا ہے تو ریٹن کی کوپی لگتی ہے پچھلے تین سال کی اور ریٹن کے ماد ہم سے بھی آپ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں آپ کی جو بھی ریسپونس بھرنا اور ریٹن بھرنا وہ آپ کام کرتے ہیں تو اس طرح سے تین کام ہو جاتی ہے مطلب گورنمنٹ کو بتا بھی سکتے ہیں تو پرجیکٹ کو بھی ہم دے سکتے ہیں ان لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کام ہے آپ اگر اچھے طرح سے نباتے جائیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی تین سال کے بعد تو آپ کو فنڈ ضرور ملے گا اس کے بعد ہے گورنمنٹ گرانڈ دیکھئے بہت بار ہماری اچھا یہ رہی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ ملے اور اگر گورنمنٹ سے نہیں ملا تو جو بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے تو ہمیں ملے اب یہ ہمیں کیسے کام دیں گی تو آپ کو کسی ایک فیلڈ چھوڑنا ہے آپ کو جیسے ایجوکیشن ہے سیکٹر ہے سکیل ٹریننگ ہے تو آپ کسی ایک فیلڈ میں اچھے طرح سے کام کرنا ہے اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس فنڈے کے لئے تو آپ کے پاس دیکھانا ہے اس کام کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا کیا ایک وپ میں دینا ہے کسی کو تو ایک کام پوٹر لگتا ہے آپ کے پاس کتنا ہے ساری چیزیں آپ کو اس پرجیکٹ جب آپ بناتے ہیں پرجیکٹ ریپورٹ اس میں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے جو بھی جو بھی سکیل لیبر لگتے ہیں سکیل پرسن لگتے ہیں وہ آپ کے پاس کتنے ہیں تو اس طرح سے میں آپ کو بریف میں بتایا کہ سنستہ بننے کے بعد آپ کو 2-3 سال سٹارٹنگ کے رہتے اس میں کون 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 سے کام نہیں کرنے چاہیے آپ کو اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو کمن ڈاکس مل لکھئے میں آنسر دینے کی ضرور کوشش کروں گا کچھ اور ایک یہاں پہ پہ پوائنٹ رہ گیا ہے کہ سنستہ بناتے ہیں تو آپ کو انجو درپن میں ریششن کرنا ہوتا ہے انجو درپن میں ریششن کرنے کے بعد آپ کو ایک مل سکتے ہے نے تو ہم تو بیٹے ہی کام کرنے کے لیے آپ کو اگر اس فیل میں کوئی بھی جان کریں چاہیے تو ہمیں وات سپ کیجئے جیسے ٹول وے کا ریششن ہے انجو درپن ہے انکم ڈاکس ریٹن فائل لگ یہ سارے کام ہم ریزنی ریٹ میں کرتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں وات سپ یا کال کر سکتے ہیں اگر اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں لکھئے میں انسر دینے کی ضرور کوشش کروں گا آج کے لئے تنا ہی دھنیو موسیقی